دیکھو جار اگر ڈانس کی بات کی جائے تو ڈانس میں بھی کافی ٹائپ کا ڈانس ہوتا ہے سب سے پہلے آتا ہے جان لیور ڈانس اور یار لٹرلی بول رہا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جیسے میں صدمے میں چلا گیا تھا میں نے گھر والے بھی سوچ رہے تھے کہ سالے حرام خورت تجھے کونسا مرگی کا دھورہ پڑ گیا ہے نہیں مطلب اگر تم نے روح کو سکون دینا ہے نا دیکھو سالو حرام خورو دیکھو ورہا جیسے تمہاری نیت ہے اور جیسے تمہاری سوچ ہے تمہیں صرف دیپا کلال کا مجرد دکھانا چاہیے ایک بار میں پہلے بتا دوں کہ گندی سوچ لیے اس ڈانس کے قریبی ماتانہ سالے حرام خورو نہیں مطلب اتنا اچھا ڈانس اتنا اچھا ڈانس بھی ہوتا ہے کیا خیر اب دیکھو ملین ویوز لینے کے بعد ان کے حصہ پر ملین فالورز ہونے میں کتنے ٹائم لگتا ہے لیکن جس سپیڑ سے یہ مطرمہ وائرل ہو رہی ہے نا مجھے تو یہی لگ رہا ہے بس کچھ گھنٹوں کی بات ہے کیونکہ صرف ان میڈم جی کا دل ہی نہیں پکار رہا بلکہ ٹک ٹوک پر کافی ہی اور شی کا بھی یہی دل پکار رہا ہے یہ وہ جگہ جہاں پہ سخت سخت لونڈے بھی آ کر پکل رہے ہیں اور کچھ سستے اور کرین ٹک ٹوکر نے بھی سستی اور تھکی ہوئی ناکام سی کوشش کی ہے کافی کرنے کی لئے ٹک ٹوک سے یاد ہے کچھ تھکی ہوئی ناکام سی کوشش اس آنٹی نے بھی کی ہے لیکن نئی آنٹی نئی آپ سے نئی ہو پائے گا اور نہ ہی یہ عمر آپ کے پکارنے کی ہے ورنہ اگر غلطی سے بھی کوئی آ گیا نا تو آپ کسی کو پکارنے جوگی نہیں رہیں گی اب ہوئی کیا سکتا ہے عمر کا تغازہ ہے نا ویسے بھی لوگوں کے پاپ کے گھڑے بھرے جاتے ہیں آپ کے تو دودھ والے گھڑے بھی بھرے جا چکے ہیں اس عمر میں بندہ اپنا گھر بساتا ہے شادی کرتا ہے بچے پیدا کرتا ہے سکھ دکھ بانتا ہے لیکن نہیں اس عمر میں بھی ڈولی میڈم سوشل میڈیا پر اپنا ٹیلنٹ بانتی پھر رہی ہے ایک دو تین چار مجھ سے جلوگے کتنی بان کاش ان کی ویڈیو میں تھوڑا ٹیلنج یا لوجک نام کی چیز ہوتی تو لوگ ان کے لیے کھڑے ہوتے کھڑے تو اب بھی ہوتے ہیں لیکن لوگ نہیں خیر ٹوپک پر واپس آتے ہیں ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی ٹاپ ٹرنڈنگ پر وائرل ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے انسٹاگرام پر فالورز انکریز ہونے لگے میں حیران ہو رہا ہوں کہ ان کو ابھی تک ندہ یاسد شو میں انوائیڈ کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ ایسے سیچویشن کے بیچ اس میڈم جی کو انڈرسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا ارے بھائی صاحب اتنی جلدی تو ہمیش بھائیان دوسروں کا گانا نہیں اٹھاتے جتنی جلدی یہ میڈم وائرل ہستیہ کو اٹھا لیتی ہے جیسا کہ ان کو ہی دیکھ لیں یہ ہماری کار ہے اور یہ ہمیں اور یہ ہماری پارڈی ہو رہی ہے خیر اینیوے مجھے نہیں پتا کہ یہ مخترمہ کون ہے کہاں سے ہے لیکن جو ڈانس میں سٹیپ کیے ہیں موز کی ہے وہ بہت ہی لا جواب ہیں اور یہ ڈیزر کرتی ہیں ڈیزر کرتی ہیں کہ ان کو اتنا پیار ملائے نہیں مطلب ہمیں تو اس طرح کی انڈانس دیکھنے اور کرنے کی لط لگ گئی تھی ایسی کوملیکیٹر سیچویشن میں ہمیں یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ بھوٹسڑی کے کہیں جوش میں آ کر اپنے ہی انڈے نہ پھوڑ دیں دیکھو یار اگر ڈانس کی بات کرے تو ہمارے پاس شادی دولا کے بغیر یہ دولن کا بہر تو ہو سکتی ہے لیکن بینا ناگن ڈانس کی یہ شادی شادی نہیں ہو سکتی جیسا کہ انہی بھوٹسڑی والوں کو دیکھ لو یہ دیکھ کر مجھے میکل جیکسن بھئیہ پر ترس آ رہا ہے کہ ان کی روح کتنی تڑپ رہی ہوگی دیکھنا بھوٹسڑی کے ناشتے ناشتے گھنگرو کی جگہ اپنے انڈے نہ پھوا دیں نا ایک تو حوض کے ہمارے ایک دوسرے پر ایسے گر رہے ہیں مجھے ڈھارے کہیں ان کے اندر کسی کا کچھ پاسی نہ جائے لیکن ان دونوں کے ساتھ ساتھ ایک نظر ادھر بھی دیکھ لو بھئیہ جی بھئی جی مجھے نہیں ناچنا بھئی کلمہ ہے کیسے نہیں ناچے گا تو کیا تیرے باپ کو بھی ناچنا پڑے گا اس کے کمینہ مشکل کر دے جینا اس کے کمینہ مشکل کر دے جینا اس کے کمینہ لیکن بھئیہ جی صحیح تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے شادی یا دوسرے فنکشن میں چار چاند لگ جاتے ہیں یقین مانو یہی چھوٹی سی خوشی کا مزہ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو جینے کا مطلب دو اور ان کی بات کرے تو بھئی صاحب اب یہ ٹرینڈنگ کچھ ٹائم اور چلنے والا ہے ابھی تو انہوں نے مورنگ شہز میں بھی جانا ہے اردو پرڑ بر بھی آنا ہے اور ہر چینل والے کو انٹریو بھی دینا ہوگا مجھے تو سمٹم یہی لگتا ہے کہ کل کو یہ سیاست نہ جوائن کر لے آر یو کمیڈی می آخیر یار آج کی ویڈیو دہری ختم کرتے ہیں ہاپ کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دو نہ چینل کو سبسکرائب کر دو مجھے نہیں پتا یار نہیں پتا مجھے اس پر چاہے دیپا کلال کا ڈھمکا دے مارو لیکن سبسکرائب ہو جانا چاہیے اور ویڈیو میں کونسی بات آپ کو اچھی لے گی کونسا پونٹ اچھا لگے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ملتے ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے So please موسیقی